بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم سورة الفجر اور پھر سورة البلد یہ ایٹی نائن اور نائنٹی نمبر سورتیں ان کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور دیکھئے کہ اس میں کائنات اور تاریخ میں آخرت کا ثبوت اور انسان کے نتائج یعنی اصل میں یہی جو میں نے ارز کیا تھا کہ آخری سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہی کیا کہ مختلف سورتوں میں مختلف ٹائم میں مختلف سٹائل میں مختلف قسم کی ایک ایویڈنس دیتے ہوئے بتایا ہے کہ جناب آپ کا اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے اور اس کو ملنے کے لیے پھر ریزلٹ کیا ہوگا کہ ہم نے خود کوالفائی کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور جنت میں جو اللہ تعالیٰ کا ایک بہترین بہت شاندار قسم کی ایک جگہ جس میں ہمیں اندازہ یہی لگ رہا ہے کہ بہت ساری گلیکسیز کو اکٹھا کر کے ایک شاندار قسم کی خوبصورت جنت اللہ تعالیٰ بنا دے گا تو کوالفائی کرنے کے لیے ہم آجم نے کرنا ہے یہی ایک میسیج ہے تو دیکھئے سورة الفجر سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے والفجری والایال عشر والشمع والشفع والوطر واللیل اذا یسر حلفی ذالکا قسم اللذی حجر یعنی فجر گواہی دیتی ہے چاند کی ہر دس راتیں جفت اور تاک یعنی اور اور رات بھی جب وہ رخصت ہوتی ہے کہ صبح قیامت ہونی ہے اس میں کسی عقل مند کے لیے کیا ہے کوئی بڑا ثبوت اب آپ خود سوچ لیجئے کہ یہ فجر کیا ہے کہ جب صبح شروع ہوتی ہے چاند ہے راتیں ہیں جو دس دن تک آتی رہتی ہیں چلتی رہتی ہیں اور یہ دس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا دیکھئے کہ آپ آرڈن ایون بھی سے کر لیتے ہیں ون تھری ففت اس طرح سے پتہ کلینڈر بنا لیتے ہیں رات ہے صبح ہے تو یہ پورا ایک ایویڈنس ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم نے ملنا ہے یعنی ہم نے یہ پوری انجوائمنٹ جو رات دن اور ہر چیز کی ہو رہی ہے یہ ایسی خامقہ نہیں ہو رہی یہاں پہ اگر کوئی مشکلات بھی آ رہی ہیں تو وہ بھی خامقہ ہی نہیں آ رہی بلکہ اس میں اس کا کچھ ریزلٹ ہونا ہے ایویڈنس یہ ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے پھر ہسٹوریکل ایویڈنس دیا ہے جس طب ہم دیکھتے ہیں اَلَمْ تَرَا كَيْفَ فَعَلَا رَبُّكَ بِعَادِ اِرَمَا ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِسْلُحَ فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُ السَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعُونَ ذِلْأَوْطَادِ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے آدھ کے ساتھ کیا کیا ہے وہی ستونوں والے عرم جس کے برابر دنیا کے ملکوں میں کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی تھی اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی القرآن یعنی عرب ممالک میں پتھر تراشے اور میخوں والے فیراؤن کے ساتھ اب اس میں یہ ان قوموں میں کیا ہوا یہ جو عاد ہے اس کا پہلے پڑ چکے کہ ان کا ایریا یہ یمن اور امان کے ایریا میں تھا جس میں بہت کچھ شاندار کنسٹرکشن کی تھی وہ آج بھی آپ کو ایویڈنس مل سکتا ہے آپ گوگل میپ کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوسری تھی قوم سمود جو کہ آپ سعودی عرب کے ایریا میں انہوں نے وادی وادی القرآن یعنی یہ عرب ممالک کے ایک وادی جو آپ سعودی عرب میں یہاں پہ پتھر تراشے اور گھر بنا ہے اور میخوں والا فیرون یعنی جو فیرون ایسا بڑا بادشاہ بنا ہوا تھا کہ جو بھی جس پہ بھی چاپتا تو اس کو میخیں کر کے اس کو مار دیتا تھا میں کچھ پکچر آپ کو دکھا دیتا ہوں خود دیکھ لیں انفرچنیٹلی کتنی خوفناک حرکت یہ کرتے تھے اب یہ دیکھیں جیسے بچے پہ اس طرح سے یہ اس طرح سے آپ کا یہ جو حصہ ہے میخیں کا میخ اس طرح سے لگا دی یا بندے کو اس طرح لٹکا کے اس طرح سے اس پہ میخیں کر کے کیا اور بندہ مر جائے پھر آن ایسی عرکت کرتا تھا اور یہ سمود کی جو قوم تھی وہ ان کو اللہ نے بڑی عنایت کی ہوئی تھی کہ یہ ان کو ٹکنالوجی ایسی تھی کہ پہاڑوں کے اندر یہ گھر بناتے تھے بنے ہوئے آج بھی موجود ہیں چھے ہزار سال گزر گئے ہیں ابھی بھی پڑے ہیں آپ اگر جائیں جب کبھی بھی آپ سمودی عرب گئے ہو کبھی آپ حج یا عمرے کے لئے جائیں ویسے کبھی جائیں تو آپ مدینہ منورہ سے تین سو کلومیٹر دور ہے یہ ایریا آپ چلے جائیے مدینہ سالے میں آپ خود جا کے ان کے گھروں کے اندر گز کے دیکھ لیں کہ کیا کنسٹرکشن آپ سے چھے ہزار سال پہلے کی گئی تھی اور فیراؤن کو آپ سے تین ہزار سال گزریں تین ساڑے تین ہزار سال تو ایسا ظلم کرتا تھا تو اللہ تعالی نے اس کو اڑا دیا تب اللہ تعالی نے آخرت کی تاریخ میں جو پروف ہے کہ ان لوگوں کو صدا دی ہے تو یہ ایک پروف بنا دیا ہے فرمایا اللَّذِينَ تَغَوْ فِي الْبِلَاد فَأَكْثَرُ فِيهَا الْفَسَاد فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَعْدَاد اِنَّ رَبَّكَ لَبِلْمِرْصَاد لَبِلْمِرْصَاد یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں سر اٹھایا اور ان میں بڑا اودھم مچایا اودھم مچایا اور تمہارے رب نے ان پر عذاب کا تازیانہ برسا دیا حقیقت یہ کہ اس طرح کے سرکشوں کے لیے تمہارا رب گھات لگائے رہا ہے یعنی ہوا کہ آپ کہیں گے کہ ہر ایک اور بھی بڑے مظلوم ظلم کرنے والے بادشاہ اور بھی تھے ان کا کیا ہوا تو ان کو بھی دیکھی اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ کیا کہ ایک سیمپل کے طور پر کچھ کو رسول بھیج کے اور پھر اس پر ان کو ایسے تباہ کیا اور کچھ کو یہ کیا اللہ تعالیٰ نے نیچرل طریقے سے ان کو ویسے ہی مار کے اور ہو گیا اب جیسے آپ الیکزینڈر کو دیکھ لیں اسکندر جو ہے جس نے ایجپٹ سے لے کے اور آتے آتے یہ پاکستان کے ایرئے کو فتح کر لیا تو ظلم ہی کیا تھا لیکن پھر اس پہ ظاہرے کوئی رسول اور کچھ نہیں تھے تو اس کو ایک عام طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نیچرل ہی ایسے کیا کہ خود پنجاب کے ایک کسی دیہتی نے ایک تیر ایسا مارا کے اگلے کو لگا اور وہ زخمی ہوا لیکن مرا پھر گی نہیں مرنے میں بھی اس کو کوئی اچھے خاصا مہینہ دو لگا اور رستے میں آتے کہ ایران میں جا کے مرا اور اس کی پوری ملٹری جو اتنی بنی تھی اس کا علیہ ہوا کہ اس نے بہت سارے علاقوں میں خود ہی جا کے جناب رہ گئے سیٹل ہوئے اور اس کے بعد سیٹل بھی نہیں ہوئے تو اس کی ایک بڑی اچھی نسال خود پاکستان کے اندر آپ کو ایک یہ ایریا ہے چترال کے پاس ہی اس کو کافرستان کرتے ہیں تو اس کے یہ لوگ وہ ہی ہیں کہ جو الیکسینڈر کی ملٹری کے لوگوں کی یہ نسل ہیں جو آج بھی موجود تو یہ دیکھیں گے اس طرح کے اور بھی اچھا اور مسلمانوں کے بھی بادشاہوں کو دیکھیں ان کو بھی بڑے جوتے پڑتے ہیں سب کا ہوا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے ایکزیمپل کے طور پر کہ ہر انسان کے ساتھ ون ٹو ون ہونا آخرت تو یہ دیکھیں یہ ہے ہسٹری کے ایویڈنس تو اب اللہ تعالیٰ نے آپ ایتھکس کا بتایا کہ انسان نے کیسی حرکتیں کی ہیں تو ان کا ریزلٹ کیا ہوا ایک تو انیتھکل دیکھیں کہ کیسے بندوں کو کیسے قتل کرتے ہیں اچھا جو مدین سالے میں انہوں نے گھر تو بڑے اچھا بنایتے ہیں اچھا کرتے ہیں لیکن اللہ کے رسول نے جب اللہ تعالیٰ کی توہید کی دعوت کی تو انہوں نے انقاد کیا اور آپ پر بڑا ظلم کرنے کی کوشش کی تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے مار دیا لیکن گھروں کو رکھا ہمارے لئے تاکہ ہم دیکھ لیں اور عبرت حاصل کریں اب کیا ایتھکس ہیں کہ جو اللہ نے حکم دیا اور ہم نے عمل نہیں کیا اس کے لئے اگر لوگوں کو چھوڑے ہم اپنے آپ کو سوچ لیں ہم اگر کر رہے ہیں ایسا تو بچنا ہے ایسا فَأَمَّلْ اِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْبَنَعْمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا ایک لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اسے آزماتا ہے اور اس کے لئے اس کو عزت بخشتا اور نعمتیں عطا فرماتا ہے تو کہتا ہے کہ جی میرے رب نے میری شان بڑھائی وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَحَانًا اور جب اسے آزماتا ہے تو اس کے لئے اس کی روزی اس پر تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ جی میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا تو بھی یہ انسان ایسا ہر انسان کہ ہی ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی بڑے فینینشلی بہت کچھ بینفٹ ملتے ہیں بڑے انجواے کرتے ہیں کہتا ہے اللہ نے تو بڑی عزت دی ہمیں اور جب کچھ کم ہو جاتا ہے یہ ہر انسان پر ہوتا ہے کبھی لاؤس بھی ہو جاتا ہے ہوتا ہے تو کہتا ہے جی اللہ نے بے عزت کیا تو بھی ایسا نہیں ہوتا اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ اصل اوبجیکٹیو صرف یہ ہوتا ہے آپ کا ایک انتہان ایک شکر کا انتہان کہ جب آپ کو بینفٹ ملے ہیں اللہ کا شکر کر رہے ہیں اور جو نہیں ملتے یا کم ملتے ہیں تو تب آپ پہ صبر کا انتہان چلتا ہے کہ بھی اللہ پہ پھر بھی ایمان رہتا ہے کہ نہیں رہتا انتہان یہی چلتا ہماری زندگی یہی ہے اب فرمایا کہ ان اتھکری ہم کیا کرتے ہیں یہ خاصتہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم جو ہے قریش ان کے لوگوں میں یہ ارکت تھی اس کو اللہ تعالی نے ایکزمپل میں بتایا ہے کہ یہ اللہ کی ناشکری کیا کرتے ہیں نہیں یہ اس لئے نہیں ہوتا ہرگز نہیں بلکہ تمہیں آزمانے کے لئے ہوتا ہے اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم یتیم کی قدر نہیں کرتے مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لئے ایک دوسرے کو نہیں اُبارتے وراست کو سمیٹ کر ہڑپ کر جاتے ہو اور مال کی محبت میں لالچ رکھتے ہو دیکھئے کہ یہ سارے انیتھیکل جو حرکتیں ہمارے ہاں بھی ہیں یتیم کی قدر چلو شکر ہے ہمارے ہاتھ اتنا نہیں ہے یعنی اگر کوئی یتیم ہو جائے کسی کے پیرنٹس فوت ہو جائے تو لوگ کرتے ہیں خدم چلو یہ تمہارے ہاتھ لیکن پرائش میں کچھ ایسے لوگ تھے جو یتیم کو غلام بنانے تھے اچھا دوسرا کا مسکینوں کو کھانا کھلانا اور اس کے لئے موٹیویٹ کرنا لوگوں کو اب یہ خاص طور پر کہ اگر ڈیزاسٹر آ جائے یا کسی کو کوئی مشکلات آ جائے تو ان کی خدمت کرنی ہے اور خاص طور پر یہ کھانا کھلانے کی یہ سب سے پہلے اور اس کے علاوہ اور چیزیں بھی ضرورت ہوں گی اس کی خدمت کرنا کیا ہم کرتے ہیں الحمدللہ ہم لوگ کی مجورٹی کرتی ہے کچھ لوگ نہیں بھی کرتے ہیں مثلا ایک بار یہ ڈیزاسٹر ہوا کہ جب یہ زلزلہ آیا تو بہت لوگوں نے خدمت کی کہ بہت لوگ پہنچ کے چلے گئے اور یہ پہاڑی علاقوں میں جہاں جہاں پہ سپیشلی یہ کاغان ناران اور ترکی کے اور سوری کشمیر کے ایرے میں یہ مسئلہ تھا تو لوگ پہنچے انہوں نے بڑی خدمت کھانا بھی دیا پیسے بھی دیتے رہے ان کو پھر بعض لوگوں نے تو یہ بھی کیا کہ ان کو بقاعدہ ان کے گھر بھی ان کو نئے بنا کے دی ان کے گاؤں میں اور ان کو ساتھ کچھ جانور بھی دیئے تاکہ وہ سیٹل ہو جائیں یہ ہے الحمدللہ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جب کئی اور ممالک کے لوگوں نے وہ ایک خدمت کے لیے یہ ایک فینینشل فنڈ کے طور پر دیئے کہ بھی آپ ان سب بھینوں بہنوں کو آپ دیں تو لوگوں نے کرپشن کے طور پر وہ خود خوابی کے چلے گئے اب جو لوگ ہیں تو یہ ان کی حالت ہے کہ جو یہ قرآن پاک میں بتائی جا رہی ہے اچھا وراثت کو سمیٹنا تو اب ایک والد فوت ہوئے تو اب ان کے جو کچھ انیسٹمنٹ ہے ان کے بچوں اور ان کی فیملی کوئی ملنا ہے ان کے پیرنٹس اگر زندہ ان کی بیگم کو ملنا ہے اور اس کے ریورس بھی ہونا ہے تو اب یہ جو کچھ ہے تو اس کے لیے کئی لوگ کرپشن کرتے تھے کہ اس کو ہڑپ کر کرتے تھے اور سب لالچ کے چکر میں رہتے ہیں ہمارے ہاں بھی یہ ہے چلے اللہ کا شکر ہے کہ یہ وراثت میں یہ بھی ہوتے ہیں کیس ہمارے ہاں بھی لیکن یہ یہ بہت زیادہ ہے کہ کرپشن کے ذریعہ ہم مال کو لالچ کریں اچھا لالچ میں ہوتا کیا ہے ہوتا صرف اتنا ہی ہے کہ ہمیں ایک بڑے کچھ ملین ڈالر شاید مل جائے لیکن ہوتا کیا ہے کہ چند سال کیلئے ہی فائدہ ہوتا ہے کتنا مشکل سے پانچ دس سال اس کے بعد وہ بھی سب زیرو ہو کے ختم ہو چکا ہوتا ہے یا تو ہم جیل میں ہوتے ہیں نہ بھی ہوں تو ہم یہ کسی اور ملک میں جا کے چھپ جاتے ہیں اور چھپ کے اور یہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن سب انجوائیمنٹ اور حیثیت ختم پھر ایسی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں کہ آدمی پہ سلسلہ آ جاتی ہیں تو یہ مثالیں ہیں ایسی کہ آخرت میں ایسی سزائیں ہونی ہیں تو آپ مجرمین کے کیا ریزلٹ ہوں گے اللہ اپنے پھر وہ مزید بتایا دیکھیں کہ ہر صورت میں ہی آتا ہے انسان سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا ہرگز نے جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور تمہارا رد جلوہ فرماؤ گا اس طرح کے فرشتے صف درصف کڑے ہوں گے اور جہنم اس دن قریب لے آئی جائے گی اس دن انسان سمجھے گا لیکن پھر اس کے اس سمجھنے سے کیا حاصل کیا فائدہ بھی اسے کہ اب تو کرپشن کر لیں جو بھی کرپشن کر لیں یا فراڑ یا جو بھی لوگوں کو قتل کر لیا سب معاملہ کر لیا تو ابھی کچھ عرصے کے لیے تو چلو فائدہ اٹھا لیں لیکن پھر تو ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کوٹ کوٹ کے زمین کو برابر کر دے گا انہیں لگتا یہی ہے کہ یہ ہماری گلیکسیز کو اکٹھا کر کے ایک بڑی سی ایک زمین ہوگی جس میں ہم کھڑے ہوئے آ جائیں انسان اللہ تعالیٰ وہاں پہ تشریف فرما ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کو بھی ہم تب جا کے دیکھ سکیں گے بات کر سکیں گے فرشتے بھی ہوں گے وہ بلکل ایک بلکل عزت کے ساتھ کھڑے کھڑے جناب بلکل آجزی کے ساتھ کھڑے ہوں اور جہنم بھی سامنے نظر آ جائے گی تب بندے کو سمجھ جائے گی یا ایسی کیا کرپشن کر بیٹھے ہیں وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا پھر اس دن جو عذاب وہ رب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں اور جس طرح باندے گا اس طرح باندنے والا کوئی نہیں ہوگا کیسے طریقے سے اللہ کروائے گا استغفر لیں آج ہی ہمیں اللہ تعالی سے مغفرت کی دعا بھی کر لینی چاہیے کہ ابھی ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے ہم نے جو کچھ بھی کر لیا جو غلطی ہم کر بیٹھے ہیں ابھی اللہ سے توبہ کر لیں اور اگر انسانوں کے ساتھ کچھ غلط کیا تو اس کو ٹھیک کر لیں معاملہ یہ ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس آج کا دن ہے ہو سکتا ہے کچھ سیکنڈ میں ہی معاملہ موت کا آجائے بھی کر لیں ابھی اسی وقت کر لیں اسی سیکنڈ میں اور چلیں اب انسانوں کے ساتھ جو زیادتی کیا ان کو جو کچھ دینا اس میں لگ جائے گا ایک آت دن لیکن چلیں ایک دن کے اندر اندر تو یہ کر لیں اس سے زیادہ ہوتا ہے تو چلیں اگلے سے ریکویسٹ کر لیں یہی ہے اور اللہ تعالی کے حضور تو ایک شکر میں ہو جانا ہے توبہ کی ابھی اسی وقت کر لیں میں بھی کرتا ہوں اللہ سے توبہ کہ یا اللہ ہماری گناہ معاف فرما دے اور ہمیں آخرت میں کامیاب فرما دے یا ایتہن نفس المطمئنہ ارجعی لارب کی راضیتم مرضیہ فدخلی فی عبادی مدخلی جنتی دوسری طرف وہ فرمائے گا اے نفس مطمئن اے مطمئن شخصیت اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ اس حال میں کہ تم اس سے راضی ہے اور وہ تم سے راضی ہے سو میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ یہ اللہ تعالی کا ریزلٹ ہوگا تعمیر شخصیت اگر ہم نے آج کی تو ریزلٹ یہ ہوگا کہ اللہ تعالی پھر ہمیں ہم سے یہ فرمائے گا کہ اے میرے مطمئن انسان یہ اللہ تعالی کی ہم سے محبت ہوگی ہم آج توبہ کر لیں توبہ کر لیں اور اگلی جتنی زندگی رہ گئی ہے اس میں اللہ تعالی کے ہیں دین پر عمل کر لیں بس یہی ہے ہمارے انتہان اتنی ہیں تو پھر اللہ تعالی ہم سے فرمائے گا کہ ہم اللہ تعالی سے خوش ہوں گے اللہ ہم سے خوش ہوگا فرمائے گا ہمارے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ اور جاؤ جنت میں جاؤ تو پھر کتنی خوشی ہوگی کس درجہ کی خوشی ہوگی اس خوشی کو بس آپ خود اجیوم کر لیں کیسے اللہ تعالی کر لیں تو پھر آپ کے دل میں پوری وہ محبت ویسی نظر آ جائے گی یہ کر لیجئے تو یہ اللہ تعالی کے ہم پہنچنے کا یہ ایک راستہ ہے یہ اللہ کا قرآن ہے اس کے بعد ایکزیمپل کے طور پر ایک ہسٹری میں اللہ تعالی نے سورة البلد کہ یہ امت ابراہیم علیہ السلام کی ہسٹری سے نیکی اور نتائج کی ایک ایک ایکزیمپل دکھ رہی ہے اگلی سورة اب اس کا بھی ہم مطالعہ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کلے نہیں یہ امت ابراہیم ہمیشہ اس طرح نہیں تھے میں اس شہر کی تاریخ کو ثبوت کے طور پر پیش کرتا ہوں اب یہ اللہ تعالی نے کیے ایویڈنس وہ کر دیا میں کر کے یہ اب بتایا یہ اب کس کے ساتھ ہوا ہے کہ یہ خاص طور پر کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو امت تھی اس کا یہ ریزلٹ ہوا اب یہ معاملہ کیا تھا کہ یہ بڑے اچھے لوگ تھے ان کا یہ ریزلٹ یہ تھا اور وہاں سے چلتے چلتے انحرافات پہ آئے اب اس انحراف کیا ہوئی اس ہسٹری کو اللہ تعالی نے مکہ والوں کو اسپیشل ہی یہ بتایا گیا کہ جناب آپ کا جو ریزلٹ ہے یہ دیکھنے ایک ایگزمپل کے طور پر یہ اللہ تعالی نے کر کے دکھا دیا اب یہ میرے ایک مسٹیک تھی کہ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحی یہاں پر سامنے نہیں رکھی تھی وہ میں نے کر دی اب کہ اس سے یہی سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اگر غلطی ہو جائے فوراں ٹھیک کرنا اب دیکھئے ہوا کیا اللہ تعالی بتاتے ہیں ثبوت کیا ہے اے رسول یہ آپ کے ایک اجنبی نہیں بلکہ آپ اسی شہر میں رہتے ہیں اور آپ کے والد یعنی ابراہیم اور ان کے اولاد اسمائی اور ان کے اولاد کو بھی جن سے یہ شہر عباد ہوا ہے کہ ہم نے انسان کو یہاں پیدا کیا تو اس وقت وہ یقیناً بڑی مشکت میں تھا یعنی ظاہر ہے کہ ابھی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اور آپ کی جو والدہ تھی اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اور ابراہیم علیہ السلام کی جو بیگم تھی یہ تینوں گئے وہاں پہ تو اب ایک جگہ ایک سہراہ میں بیٹھے ہیں تو مشکل تو ہوگی نا شور کے بندے بھی نہیں ہیں اور اللہ تعالی نے یہ کر دیا ان کے لیے کہ ایک زمزم کا ایک چشمہ یہاں کر دیا اور اب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اور اسماعیل بھی اب بڑے ہو گئے ہیں تو مل کے آپ حرم شریف کی کنسٹرکشن کریں انہوں نے کی تو اب ہوا کیا کہ کئی اور قبیلوں کو پتا چلا کہ جی یہاں چشمہ ہے تو انہوں نے آکے یہاں اجازت کی اور خدا آکے بیٹھے سیٹل ہوئے تو یہ پورا مکہ شاعر بنا ہے کہ شروع میں تو مشکلات تھی لیکن پھر کیا ہوا اب وہ نمتوں میں ہیں تو کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا زور نہیں اسے کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو خدمت کے لیے قرچ کرو تو کہتا ہے کہ جی میں نے تو دہروں مال لٹا دیا مگر وہ سمجھتا ہے کہ اس نے اسے کسی نے دیکھا نہیں ہے یعنی اب یہ ہوا کیا کہ ہسٹری میں ابراہیم علیہ السلام کی لوگ آکے کچھ اور قبیلے آگئے سیٹل ہوگئے اور ایک پورا شہر بن گیا اب اسماعیل علیہ السلام نے حرم شریف کو مینج کرتے رہے اور ان کا یہی میسج دعوت کا اور قبائل میں پہنچا سارے قبائل ایمان لے آئے اور وہ آکے حرم شریف پہ آکے حج کرنے لگے عمرہ کرنے لگے یہ آگیا تھا اور اللہ تعالی نے ان کو ایک انعیت دیوی تھی مکہ مکرمہ میں کہ ان کو ہر چیز کی ضرورت مل جائے گی تو ہر قبائل کے لوگ چیزیں لے آتے تھے اور ان کو فری میں نہیں دیتے تھے بلکہ یہاں کے بزنس کا ایک ایریا بن گیا اور اور قبیلے کے لوگ بھی آگے یہاں بیچتے تھے گھر قریدتے تھے تو بزنس بھی یہاں بن گیا اب یہ معاملہ تھا تو بہت اسپیشلی پھر یہ بھی ہوا واقعہ یہ سورة القریش میں آپ پڑھیں گے کہ ایک بر یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادہ جناب حاشم صاحب نے یہ ایک اسپیشلی قریش کو کہا کہ ہم لوگ کی بزنس کیوں نہ کریں کہ ہم یہاں سے یمن جائیں اور یہاں سے چائنہ اور انڈیا کی بہت سے اور افریقہ کی چیزیں پرچیز کریں اور جا کے ہم فلسطین میں جائیں وہاں جا کے بیچ لیں وہ سب چیزیں یورپ میں چلی جائیں گی اور یورپ کی چیزیں خرید لیں اور ہم جا کے ایسے یمن میں کریں تو یہ چائنہ انڈیا افریقہ میں چلی جائیں گی یہ ایک پلان تھا اس میں کیا وہاں کہ قریش کے لیے آسانی تھی کہ کوئی قبیلہ ان کو کچھ نہیں کہتا تھا ورنہ اور قبیل ایک دوسرے کی کوئی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں چین لیتے تھے ان کو نہیں چین لیتے تھے ان کا بزنس بہت اچھا چلا تو تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہ وارننگ کے دیکھو تمہاری حالت کئی لوگوں کی ہو گئی ہے کہ تم لوگوں کی خدمت کے لیے تم خرچ نہیں کرتے اور کہتے ہیں آج ہی اب ہو سکتا ہے کہ کوئی ون ملین ڈالر کسی کے ہاتھ میں وہ کہا تب بھی کہے کہ نہیں جی دے رہوں مال میں تو دے بیٹھو کہ جان چھوڑا رہا خدمت کا اللہ تعالیٰ نے وہی مثال دی اب فرمایا اَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنْ وَلِسَانَوْ وَشَفَتَيْنْ وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنْ فَلَّقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ کہ ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیئے کہ حقائق کو دیکھتا زبان اور دو ہونٹ نہیں دیئے کہ بھرائی کی ترغیب دیتا اور اس کو دونوں راستے نہیں سجائے کہ اچھے اور برے کو سمجھ سمجھتا مگر وہ نیکی کی گھاٹی پر نہیں چڑھا ہے اب دیکھئے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ صلاحیتیں دیئے دو آنکھیں جس سے ہم دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں چیزوں ہونٹوں سے ہم کچھ نیکی کی بات لوگوں کو بتاتے ہیں اور پھر اچھے اور برے کو ہم سمجھ لیتے ہیں یہ ہر بچہ ہی سمجھ لیتا ہر چیز کو جیسے ہی توڑا سا شعور کی حالت میں آتا ہے اس سے پتہ ہوتا ہے اب بچے کی چیز کو چھین لے کیسے اعتجاج کرتا ہے اس کو پتہ لگتا ہے یہ برا تو پھر دوسرے کے ساتھ بھی نہ کریں یہ بھی ایک شعور اس کو آ جاتا ہے تو اب اللہ تعالی نے بتایا کہ یہ نیکی کی جو گھاٹی ہے اب گھاٹی کیا ہوتی ہے یہ آپ سمجھتے ہیں اجادی میں بھی زیادہ سمجھتے ہیں کہ ایک گہری سی جگہ توڑی سی مشکل ہو جاتی ہے یعنی اس میں چلنا ذرا سا مشکل ہوتا ہے فرمائیں اس کو تم نے نہیں چڑھا اب وہ ہے کیا ڈیٹیل اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ یہ گھاٹی نیکی کیا ہے کیا وَمَادْرَاكَ مَلْعَقَبَا فَكُّ رَقَبَا اَوْ اَتْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَا يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَا اَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَا اور تم کیا سمجھے کہ وہ گھاٹی ہے کیا بھی پہلی فرمائی کہ یہ کہ گردن چھوڑائی جائے یعنی انہیں غلامی کو ختم کریں دوسری نیکی کیا بتائی گی کہ یہ بھوک کے دن کسی کرامت مند یتیم یا کسی خاک آلود نسکین کو کھانا کہایا جائے یہ نیکییں عام تھیں جو عرب سمجھتے تھے یعنی اب کسی کو غلام بنائے اس کو آزاد کریں اب آج کل کے زمانے میں اللہ کے شکر ہے یہ لانت ختم ہو گئی ہے لیکن اب یہ آپشن ہوتی ہے ہمارے پھر بھی خدمت ہم کر سکتے ہیں کہ جو لوگ قیدی ہیں اور ہمیں پتا ہو کہ یہ واقعی مجرم نہیں ہے لیکن کسی غلطی سے یہ جیل میں فس گئے ہیں تو ہم ان کو آزاد کرنے کی کوشش کریں فینینشلی کچھ کر لیں کچھ یہ نہیں کر سکتے تو چلیں ان کا اچھا کھانا دے دیں یا کوئی اور بینفیٹ ان کو دے دیں دوسرا یہ کہ جو یتیم جو ایک قرابت مند جو رشتہ داروں میں سے خاص طور پر کوئی اگر ایسا بندہ ہو کوئی کزن ہو کچھ ہو وہ یتیم ہو جائے یا اگر مسکین ہو جائے جس کو مشکلات آ جائیں فینینشلی پرابلم آ جائیں ان کا کھانا کھلائیں یعنی یہ منیمم ہے کھانا تو کھلائیں اس کے علاوہ اور چیزوں کی ضرورتوں کی وہ دیں ان کو گفٹ میں یہ فرمایا اچھا اب یہاں پہ یہ فرمایا گیا اب دیکھئے کہ یہ سب ہے لیکن یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ان فقیروں کے لیے کہ جو آپ سے ڈیلی مانگتے ہیں اور مانگ کے اپنا پروفٹ کمارے ہوتے ہیں اور اپنے لیے نہیں وہ بچارے بلکہ اس کے اوپر کوئی بیٹھا ہوتا ہے کوئی سردار جو ہے جو اس سے پورے پیسے لے چکا ہوتا ہے تو بھی اس کا نہ کریں بلکہ ان لوگوں کے کریں آپ کے جاننے والے ہوں آپ کے بھائی ہوں بہن ہوں کلیگ ہوں کچھ آپ کے رشتے دار ہوں آپ کے پڑوسی ہوں ان کا آپ کو صحیح پتہ ہوتا ہے کہ واقعی سچ مچ ان کو ضرورت ہے تو ہم ان کی خدمت کریں اور اسی طرح جو لوگ قیدی ہیں تو ان کی ہم خدمت کریں یہ دیکھنے پہلے کہ واقعی مجھ نے محق نہیں ہے اگر کنفرم ہو جائے کہ یہ نہیں ہے تو پھر ان کی خدمت کریں یہ ہمیں حکم دیا گیا تو بھی یہ بتایا کہ یہ ہے نیکی کی گھاٹی اچھا اب اسی گھاٹی کی اور ڈیٹیل پھر مزید ارشاد ہوئی اب یہ اسی نیکی کی گھاٹی کی اور ڈیٹیل ہے کہ یہ پھر آدمی ان میں سے ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو اس پر ثابت قدمی کی نصیت کی اور دوسروں سے ہم دردی کی نصیت کی انہیں اپنے دوسرے بھائیوں بہنوں کولیگز دوست سب کو یہ بتاتے گئے کہ وہ یہ ثابت قدم اللہ کی ایمان پر قائم رکھیے چاہے مشکل آتا ہے ہم دردی کرتے رہیے ایک بھائی کے ساتھ محبت کے ساتھ بہن کے ساتھ ان کو یہ کرتے ہیں نصیت کہ جناب یہ نہیں کی ہے یہ برائی ہے ایکسپلین کرتے ہیں لیکن ون ٹو ون ان کے نام پہ نہ کریں اوورال بتائیں تاکہ ان کو خود شعور آ جائے اور وہ برائیوں سے رکھیں اور نیکیاں یاد کراتے رہے سب کو پتا ہوتی ہے لیکن یاد کراتے رہے تو اس پر وہ پھر اگر ان کو خود آ جائے چھا میں نے نیکیا کر لو اولائک اصحاب المیمنہ تو ریزلٹ فرمایا کہ یہی خوشبختیں جو دائے آت والے جنت میں ہوں گے مللزین کافرو بی آیاتی نہم اصحاب المشعمہ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کر دیا وہی بدبخت ہیں وہ آدمے گرے ہوئے ہوں تو ریزلٹ یہ ہوگا اب یہ جناب یہ جو دائیں ہاتھ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ہمیں سکھا دی کہ ابھی دائیں ہاتھ سکھائیں تک کہ آپ کو یاد رہے کہ جنت میں ہی جانا ہم نے اسی کی تیاری کریں یاد یہ ہے کہ ہمارا objective جنت کا ہو اس کے لیے آج ہم effort کرتے جائیں اللہ نے بتا دیا جن چیزوں سے بچنا ہے بچتے رہے جو کم ہے کہ یہ کرو تو کرتے رہے جس کی ایک example ہے اسی صورت میں آگئی تو بس جناب یہ ہی ہے ہمارا انتحان انشاءاللہ یہ ختم ہونا ہے آپ کا exam جس دن بھی ہماری موت آئی اور اس کے بعد اگلی جیسے ہی اٹھیں گے تو فوراں ہم جنت یا جہنم جہتر پہنچنا ہے وہ پہنچ جائیں گے جو بھی result ہوگا تو یہ ہے جناب ہماری پوری life cycle جو ہے یہ ہی ہے ہمارا تو جناب اب آپ کے ذہن میں جو سوال ہوں گے بلا تکلوف ایمیل کر لیجئے جزا کر اللہ خیر وحسن الجزا موسیقی